ہم آمیر حسین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی آمیر برڈ آج کا ٹوپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی ملدار ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ برڈ فارمنگ کے آپ کو آئیڈیز دیئے جاتے ہیں تو آج کا ایسے ہے کہ پیجن کے حوالے سے ہے اور ہم آپ کو آج دکھائیں گے کہ ایک ہی بڑے ماسٹر کیج کے اندر تین چار قسم کے پرندے آپ کیسے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے ہر برڈ اپنی ہی کوالٹی کا اپنی ہی نسل کا جو ہے آگے پڑیوس بچے کرتے ہیں تو ابھی ہم اپنا جو ہے نا کھڑا یا کیج جس کو بولتے ہیں اس کو اپن کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ بہت ہی پیارے پرندے ہیں یہ دیکھ رہی ہیں آپ خود دیکھیں گے لائیو اس میں کہ ایک ہی کیج کے اندر سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں امریکن کے پیس ہیں ریڈ ٹیل کے ہیں گوبارہ ہیں ٹھیک ہے لکے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ اپنے ہی جیسے پرندے نکار رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کراس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی خوبصورت پرندے ہیں ان کو آپ دیکھیں چلیں جی آج پوچھتے ہیں یہ میرے پیارے مامو جان کا سیٹ اپ ہے تو مامو سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کی پیرنگ کیسے کرتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ سے آپ نے چکس ڈال دی ہیں یا لیدہ لیدہ پیرنگ کی ہے امید اس کو دو تین دن کے لیے کسی بھی کھوڑے میں تار دیتے ہیں تو اس کو تین چار دن کے بعد نکال دیتے ہیں وہ چھوڑا پیر ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ دن کے لیے نہیں ہوتا پھر دو تین دن کے لیے اس کو لیدہ لیدہ کھانوں میں بند کر دو پھر ہو جاتا ہے بہت شکریہ جیسے کہ آپ کو بہت اچھا ایڈیا مل گیا جو بھی اپنے پیر لے کے آنا ہے اگر آپ نر کہیں سے پرچیز کرتے ہیں مادی کہیں سے پرچیز کرتے ہیں تو آپ نے اس پیر کو ایک چھوٹے کیج کے اندر بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپن کیج میں چھوڑ دینا اور وہ جو ہے وہ پیر آپس میں لگ جاتا ہے اگر جیسے کہ آپ دیکھیں یہ بلیک اور بلیک ہے اس کو دو سے تین دن ایک کھڑے کے اندر رکھا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بلیک ہی بچے نکال لیں اسی طرح یہ گوبارہ ہے اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ پیرنگ کی گیا اور بڑی اچھی ان کی پیرنگ رہی ہے یہ لکوں کی آل مست ایسی پیرنگ ہے ان کے اوپر قرر لگایا گیا ہے تاکہ پیر کی جو ہے نا وہ شناک تو ہو سکے ریڈ ٹیل ہے بلیک ٹیل ہے اوورائل ماشاءاللہ سے بہت اچھا سیٹپ ہے اگر ہم آپ کو کھڑے کے اندر سے چھوڑا سا ویو کروا دیں گے تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا بلکل سادہ سا ویو ہے اس کا یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل سادہ تھا کھڑا ہے اور یہ دیکھیں جگہ جگہ پر بریڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ اس کے اندر ہی جگہ بنائی ہے یہ سامنے ہے اس کے اوپر پٹی رکھ رہتے ہیں ممو ٹھیک ہے اور اس کے اندر دو تین دن پرندہ رہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کا پیر لگ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد جو تھا وہ آپ کو بتانا تھا کہ اگر آپ ایک ہی کھڑے کے اندر مختلف فرائیٹیاں رکھنا چاہتے ہیں ان کو رکھ کے اچھی ارننگ اچھی آپ جو ہے نا انکم کما سکتے ہیں مطلب چار سے پانچ پیر ایزی لی آپ اس طرح کے ماسٹر کیج کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو کمنٹس میں کوئی بھی اگر برڈ فارمنگ کا آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کریں آپ کے کمنٹس کا رپلائی کیا جائے گا اور آپ کو برڈ فارمنگ بتائی جائے گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ